ترکی صاحب اتنا بڑا آدمی ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے انت والے ہیں اتنے بڑے فضل والے ہیں اور خاص طور پر اقتصاد اسلامی ویجتنیوں کی نظر ہے میں نے بہر آج تک کوئی عابل محسانی دیکھا اور جو دار روم ہے ماشاءاللہ جو کراچی کا سب سے بڑا مدرسہ ہے صرف اس میں بطنی دنیا کے علبات علبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور حضرت اس وقت بھی خود بھی گوھاری شبیر کا در دیتی ہے تو دل سے دعا کریں کہ اللہ صرف پاکستان میں نہیں پورے عالم میں اسلام میں علماء کی حفاظ کیونکہ حضرت مفید غیر صاحب ایک تو بہت بڑے عالم ہیں تفسیر کے فقہ کے حدیث کے اور اسلامی بینکنگ میں ان کو الگ مہارت ہے اور انگلیش اربی فارسی اردو یہ چار زمانے تو ایسی ہیں جیسے مادری زمان ہوتی ہیں ان کی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ علمی لحاظ سے دنیا میں کے جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر آیا ہے پانچ سو لوگوں میں ان کا تو اللہ نے بہت ان کو نوازا ہے تو ان کے علوم سے فائدہ اٹھائیں سیرت پر ان کی بڑی گرفت ہے پھر اسفار بہت کی ہیں دنیا میں جو سفر کرتا ہے اس کے تجربے بہت ہوتے ہیں وہ ہمارے گمان کے نہیں ہیں وہ حقیقت کے لوگ ہیں حضرت مولانا تقی صاحب اور مولانا نفی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں مولانا یا ان کے بائی جان یا ان کا ادارہ یا ان کے اصحاب وہ ہمارے سر کے افسر ہیں سر کے تاج ہیں وہ ہمارے ہم سے بہت بڑے ہیں اور وہ تھی قابل لائق لوگ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھیں اور دشمنوں کی سادشوں سے بچائیں اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا ہاتھی کے موج سے جب کوئی پوچھتے ہیں چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا ہے تو بکر ولدالین آمین اتنا بڑا آدمی میری نظر میں برہ صغیر میں این معاملات میں اتنی بڑی نظر لکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں میری نظر میں مارک یپ سکولر انسان پر از نافت با سوارے ہیں ان دلد وقتی اسلامی فرانے ایسا من پاکستان ایک کوئی من بچانا جو اکمان لکھیں اگر اس ملیشی ماشاء اللہ انسان پر امام لیکن وقتی ہیں ایسا آمد وہ چندھائی کہ ناستان نافت بینس انسان بنائیں انسان ملمکہ انسان بنائیں رسول armiesلا ملمکہ بالا سوارے بھی قسمتان اسلامی فرانے سنان پر ایک سب سے در ایک سب سے پہلے ایسا دوچندہ سب سے اطلاقہ میں اجتے ہوں بہت سے مفتی تقریر اسمانی اور امیدیو صلی اللہ علیہ وسلم اور شکر دادو کیا ہے کہ وہ اسی سپیشیلیتی ہے